ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ڈیفنس میٹرکس تو آج ہم بات کریں گے انڈیا نیوی کی ایک مسائل کے بارے میں جو کی ایم ایس سکسٹی آر رومیو ہیلیکاپٹر کے ساتھ لگ کر آنے والی ہے تو اس کروز مسائل کا نام ہے نیول سٹرائک مسائل اور این ایس ایم یہ ایک نورویجن مسائل ہے جسے کانکس بگ ڈیفنس این ایرو سپیس کمپنی نے بنایا ہے بیسک سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو یہ قریباً چار سو دس کلو کی مسائل ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ قریباً چار میٹر کی ہے باقی اگر اینجن کی بات کریں تو اس میں ایک سالیڈ فیول لوکٹ بوسٹر لگتا ہے اس کے بعد ایک مایکرو ٹربو ٹربو جیٹ بھی لگا ہوا ہے تو جو اس کی رینج ہے وہ پروفائل پر ڈپینڈ کرتی ہے ویسے یہ ایک سو پچاسی کلومیٹر کی رینج دیتی ہے اگر لو 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 پروفائل میں اڑایا جائے اور پانچ سو پچپن کلومیٹر کی رینج دیتی ہے اگر ہائی ہائی لو لو پروفائل میں اڑایا جائے باقی اس میں سی سکیمنگ کی بھی کیپیبلٹی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ لو ہو کر سمدر کی سطح کے ایک دم پاس سے اڑ سکتی ہے سپیڈ کی بات کریں تو یہ ہائی سبسونک ہے یعنی کہ یہ آٹھ سو سے نو سو کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار تک ہوگی جہاں تک گائیڈنس سسٹم کی بات رہی تو اس میں انرشیل, جی پی ایس, ٹرین, ریفرنس, نیوگیشن, ایمیجنگ انفیاریڈ ہومنگ, ٹارگٹ ڈیٹا بیس یہ سب آپشن ایویلیبل ہے بیسیکلی جو اس کا لانچ پلیٹ فارم ہے وہ نیول شپس اور لینڈ بیسٹ ویکلز ہیں پر یہ انڈیا نیوی کی سرویس میں ایم سکسٹی رومیو ہیلیکاپٹر میں لگی آئے گی اس مسائل کو بنانے میں سٹیٹ آف دی آر ڈیزائن کو یوز کیا ہے اور کمپوزٹ مڈیریلز کو یوز کیا گیا ہے جس سے اس کے سٹیلت کیریکٹر کافی اچھے ہیں تو یہ مسائل سی سکیمنگ کرتے ہوئے ٹارگٹ کی طرف پہستی ہے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے اپنی ٹرمنیل فیس میں رینڈم منورز پرفارم کرتی ہے تو جو اینیمی کے کاؤنٹر میجرز ہوتے ہیں ان کو چکمہ دینے میں یہ کافی زیادہ کارگر ہے تو اس مسائل میں ٹارگٹ سیلیکشن ٹیکلونجی بھی لگائی گئی ہے جس کے ورے سیئے انڈیپینڈڈ ڈیٹیکشن ریکوگنیشن اور ڈسکرمنیشن کر سکتی ہے ٹارگٹ کے بیچ میں یا تو سی پر یا پھر کوسٹ پر اور یہ پاسیبل ہوا ہے ایمیجنگ انفرنیڈ اور آن بورڈ ٹارگٹ ڈیٹا بیس کو یوز کیا گیا تو اسی پر اسے ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے جہند